محیم دلی شورا سنگھ چوہاں نے سیدھی کو بڑی سوقات دیئے محیم دلی نے یہاں سیدھے سیدھی میڈیکل کالیج اور سو بستریے کا رامپور ناکی نصیب الاسپتال کا بھمی پوچھن کیا اس کے ساتھ ہی سی ایم نے لالی بہنا سینا سمبلر میں بھی شرکت کی محیم دلی نے کہا ہے کہ آدھی آبادی محلاؤں کی ہے اس لیے انہیں بھی حق اور سممان ملنا چاہیے بہنوں کی زندگی بدلنا ہی میرا مقصد ہے بہنوں کے خاتے میں جب ایک ہزار روپیہ جاتے ہیں تو سال بھر میں کتنے خرچہ ہوں گے پتائے پندھرہ ہزار کروڑ روپیہ کتنے خرچہ ہوں گے پندھرہ ہزار کروڑ روپیہ بتاؤں میرے علاوہ کوئی دے سکتا تھا کیا ایسے نہیں جوڑ سے بھلکہ بتاؤں دے سکتا تھا کیا کبھی کانگریس نے دیئے کیا کبھی کملنات نے دیئے کیا لیکن میں نے کہا دوں گا اور سن لو میری بہنہ ایک بات اور میں نے کہی تھی میں نے کہا تھا کہ ایک ہزار سے تو شروع کروں گا ایک ہزار پہ رکوں گا نہیں میں نے کہا تھا ایک ہزار سے بڑھا کے ساڑھے بارہ سو کروں گا پہیسے کا انتجام کر رہا ہوں ہوتا جا رہا ہے تو ایک ہزار سے بڑھا کے ساڑھے بارہ سو اور انتجام ہو گیا تو پندھرہ سو اور انتجام ہو گیا تو ساڑھے سترہ سو اور انتجام کر کے دو ہزار کروں گا دو ہزار سے بائیس ساڑھے بائیس سو کروں گا ساڑھے بائیس سو سے پچیس سو کروں گا پچیس سو سے ساڑھے ستہائیس سو کروں گا اور بعد میں کتنے کروں گا جرہا سب جو اور سے بولو کتنے کروں گا تین ہزار تب مجھے چین ملے گا کہ اب بہنوں کا انتجام ٹھیک سے ہو گیا یہ میرا سنکلپ ہے میری بہنوں یہ میرا سنکلپ ہے اور ابھی ساون کے دن میں نے دھائیسو روپیہ ستہ اس تاری کو ڈالے تھے آگئے کی نہیں کھاتے میں ارسہ پہن بتاو آگئے کی نہیں اور ابھی کونسی تاری کو پیسہ ملنے والا ہے ارے جو اور سے بتاؤ نا دس تاری کو پھر پیسہ ڈالنے والا ہوں اس بار گوالیر سے ڈالوں گا اپنے اپنے گاؤں میں سب اکٹی ہوگے کی نہیں اور اس کے بعد اب ایک ہزار نہیں اب ایک ہزار نہیں اکٹوور کے مہینے سے ساڑھے بارہ سو روپیہ ڈالنا شروع کر دوں گا ساڑھے بارہ سو اور اس کو بڑھا کے چلا جاؤں گا میری بہنوں تمہاری جندگی بدل جائے کیوں بہنوں کی آنکھوں میں آسو ہونے چاہئے کیا عورت جات رونے کے لئے پیدا ہوئی ہے کیا عورت جات پوری جندگی دکھ میں جینے کے لئے پیدا ہوئی ہے کیا تم کو مسکرانے کا ادھکار نہیں ہے کیا تم کو ہسنے کے ادھکار نہیں ہے کیا تمہیں سکھی رہنے کا ادھکار نہیں ہے اور سن لیں کہ وہ سیدھی نہیں پورے مدھ پردیس سے کروں نیتا نے یہ بھائی بول رہا ہے بھائی کہ چاند لگا دوں گا تمہاری جندگی بدلنے کے لیے اور بدل کے ہی رہوں گا بدل کے ہی رہوں گا اور اس میں تمہیں میرا ساتھ دینا پڑے گا بولو سب دینے ساتھ ہوگی پیچھے تک بھائیہ بھی ساتھ دیں گے جندگی یہ کائے کے لیے سرکار ہوتی جی کائے کے لیے مکھ منتری ہوتا ہے مکھ منتری اس لیے ہو رہا تھا کہ کرسی پہ بیٹھ کے اہنکار میں چور ہو جائے اور کہہ کہ ہم تو راجہ صاحب ہیں اس کے لیے مکھ منتری نہیں ہوتا مکھ منتری ہوتا ہے جندگی بدلنے کے لیے لوگوں کی جندگی پریورتت کرنے کے لیے اور اس لیے میری بہنوں ایک سنکل اور ہے میرا ہر بہن کی آمدانی ہر بہن کی آمدانی ہر مہینے دس ہجار روپیہ کر کے ماننگا دس ہجار روپیہ کام دھندہ کرتے ہیں تالی جرہ جور سے بجاؤ بہنوں کی طاقت اب دکھنا چاہیے اور وہ کیسے ہوگی کئی کام دھندے تم کو سوپ رہے آجیب کا مسن میں سواساہتہ سمہ کون کو انہیں ہاتھ اٹھاؤ جرہا سواساہتہ سمہو والے ہاتھ اٹھاؤ میری بہنوں سواساہتہ سمہو کو کئی طرح کے کام دے رہیں تاکہ یہ پیسہ تو الگ سے ملے گئی تمہاری اپنی آمدانی بڑھے اور جب دس ہجار روپیہ ہر مہینہ میری بہنیں کمائیں گی تو بھائی مانے گا کہ اس کی جندگی سفل ہو گئی اب بہنیں سکھ سے جی رہی ہے چین سے جی رہی ہے آرام سے جی رہی ہے یہ میری لئے کاری کم نہیں ہے یہ میری جندگی کا مسن ہے بہنوں اور بھائیوں جندگی کا مسن موسیقی موسیقی